ورکنگ پریزیڈنٹ آف جکارسیہ آپ سب میڈیا بندو کا آج کی پریس کانفرنس میں ہار دیکھ اب نندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں آپ سب کو جی آیاں کہتا ہوں ہمارے بہت سارے متحر لیکن میں کہتا چلوں کہ ہماری جو جکارسیہ جو ہے یہ امبریلا آرگنیزیشن ہے جسٹڈ آرگنیزیشن ہے اسیس ٹوٹلی نان کلیٹیکل آرگنیزیشن آج کے موقع کا یہ فائدہ لیتے ہوگے سب سے پہلے تو میں آنریبل پرائیم نیسٹر آف دا کنٹری جو ہے ان کو مبارک دیتا ہوں کہ ان کو سیسری دفعہ انڈی اے بیکنگ کی مدد سے پرائیم نیسٹر آف دا کنٹری جو ہے وہ کرنے کا جو ہے یہ صبح کے ملا ہے تو ہم یہ اس موقع کا فائدہ لیتے ہوئے انہیں مبارک دیتے ہیں اسی طریقہ سے یہ جو ہماری یہاں پر ٹیرسٹ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں تو ہم جو ہیں ان تمام ایکٹیوٹیز جو ہیں جو ملیٹین جو ہے ملیٹینسی ریلیٹر جو ہیں ان کو بڑے سخت شبدوں میں ان کی جو ہے نیلدہ کرتے ہیں یہ کنڈیم کرتے ہیں اور ساتھ ہی میں یہ کہتا چلوں کہ جو ان کے فالس کلیمز ہیں وہ چاہے جوٹی ایڈمیسٹریشن ہو چاہے سینٹرل گورنمنٹ کی ایڈمیسٹریشن ہو کہ آفٹر دی ابروگیشن آف آرٹیکل سری انڈرین سیونٹی ان تھرٹی پائیو وہاں پہ نارمل سی ہوگی ہے یہ جو ہے یہ کوئی رشتہ نہیں پھر میں آپ کو کہوں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ ہماری یہ ایک فرنٹل آرگنائزیشن ہے جو ہماری کٹیگریز جو ہیں ان کے ایشیوز جو ہیں ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اسے عبارتی رہتی ہے تو ان ایشیوز میں کچھ ایک بات کرتا چلوں کہ ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں لیکن آئی میں سٹارٹ بید ریزرویشن ایڈ پرموشن ریزرویشن ایڈ پرموشن جو ہے یہ نو اکٹوبر دو ہزار پندرہ کو ہماری جینڈ کے ہائی کورٹ جو ہے اس نے سٹرکٹون کیا تھا حساب سے لے کر کے آج تھا کا سفر نو سال نو سال کا جو ہے ہمیں جیوزتی ہو گیا آنڈریبل پیکس کوٹ آف دا کنٹری سے سٹیل آیا کمپلیٹ سٹیٹ تھا پٹ آنفارچنیٹری یہاں کے بیروکریسی جو ہے یہاں کے ایڈمیرسیشن جو ہے انہوں نے ہماری پیشنی چلنے دی ہمارے تاز کو جو ہے سب وہ تاز کیا ناٹ اونلی دس ایک فرسٹ مارٹ دو ہزار انیس کو پریزیڈنچل آٹر آ گیا جس کی دو سیکشنز تھی ایک میں دو اکنامیکل بیکر سیکشن جو ہے ان کے لیے تین پرسنٹ ریزرویشن تھی وہ تو اوبرنائٹ کر دی ہم نے اس کا اوبجیکشن ہی ہم نے کیا ہم کہتے ہیں لیکن جو اسی میں ہمارا تھا ہمارا ابھی تک جو ہے یہ دٹکا کے رکھا ہویا پھر اور میں اگر آپ آپ میں بات کروں کہ جو منڈل کمیشن کی اگر ہم بات کریں امپلیمنٹیشن آف منڈل کمیشن یہ جو ہمارے او بی سی کا لار جو ہے جو ساب سے زیادہ ان کی پاپولیشن ہے اور ان بچائروں کو لالی پاپ دیکھے رکھا ہوا پہلے دو پرسنٹ دیکھے رکھا اب دو کا چار کر دیا اور مجھے لگتا آنے والے دونوں میں تھوڑا سا اور کر دیں گے ہم کہتے ہیں کہ ٹوٹل جو ہے ان ٹوٹو امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے منڈل کمیشن رپورٹ جو ہے جیسے ریسٹ آف کنٹری ٹوانٹی سیون پرسنٹ ہے ان لوگوں کے لیے اور یہاں پر بھی او بی سی جو ہیں اب کون سی ہیچ ہے کیوں ان کو ٹوانٹی سیون پرسنٹ جو ہے وہ نہ دی جائے انہوں نے اسی طریقے سے پہاڑی سٹیٹوں سے ڈلیوٹ کی ہے وہ جو گدی سیپی گجر بکروال بغیرے سے ان کے حقوں پر ڈاکہ ڈالا ہم چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی انصاف ہو اور اسی طریقے سے فارس رائٹ سیکٹ جو ہے وہ بھی پراپرلی امپلیمنٹ ہو اب میں بات کروں ایسی آٹو سیٹی پروینشن آف آٹو سیٹیز ہے اس کا گراف جو ہے اور سپیشلی افرگیشن آف آرٹیکل تھری انڈرڈ انڈ سیونٹی اس کا گراف جو ہے یہ آپ اوڑھ ہوا ہے ان کی زیتی جو ہیں یہ زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں اور گراؤنڈ پہ جو ہے اگر میں بات کروں تو یہ پراپرلی جو ہے اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے یہ نہیں ہو رہا اب جیسے بالمی کی ہماری کمپنیٹی ہے بالمی کی سماز ہے ان کے ساتھ بھی کچھ سنصاف ہونا چاہیے ان کو فری لینڈ جو ہے جیسے ایس پرامیس جو ہے ان کو ملنی چاہیے اسی طریقے سے ہمارا پری اینڈ پوسٹ میٹر سکالشپس ہیں وہ کروڑو روپے کا انسینشن پڑے ہیں ہمارے بچی بچے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں پھر یہ جو ہمارا جو ہے جہاں ایک شیدول کاسٹ کمپوڈنٹ پلان ہوتا تھا اس کا کہیں نام و نشان نظر نہیں آتا ہے اب پٹو ٹاک آف ریجر ویشنل پروموشن جو ڈائریکٹ رکیورٹ بینٹس جو ہیں ان میں بھی انہوں نے ایک نیا روستر جو ہے وہ نکال دیا ہے پہلے ہمارا تین پندرہ ستائیس ایسے ہوا گھرتا تھا اب شاید دو بائی سین آنڈ ورٹس کر دیا ہے تو اس سے ہمارے جو لوگ جو ہیں ان کو جاب ملنے میں کافی دکت آئی گی کافی نقصان ہوگا ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ جیسے امیزیٹلی بھی دردہ کیا جائے اور پہلے والا روستر جو ہے اسے بحال کیا جائے اب ہمارا پاور سرفس کمیشن کی بات کروں جو ایسا ایسا آر بی کی بات کروں مور اسپیشلی اگر میں پاور سرفس کمیشن کی بات کروں تو مرحب دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے ہماری شرول کاسٹ وہاں پہ ریپیزنٹیشن نہیں ہے اب وہاں پہ نہ ہی ایسٹی کی وہاں پہ ریپیزنٹیشن سے تو میں اپیل کروں گا انریبیل ایلزی آفدہ جے کے جوٹی کہ ہمارا پی ایسی میں شرول کاسٹ ایس ویل ایسٹی میمبر جو ہے ان کی جلتی سے جلتی جو ہے وہ وہاں پہ نیوٹی کی جائے اسی طریقے سے ہمارے جو پوشی کٹیگریز کے لوگ جو ہیں ان کی پوسٹنگز میں پرابلمز آتی ہیں ان کو دور دراز کی پوسٹنگ دی جاتی ہیں اور پھر وہاں پہ ان کی حراسمنٹ جو ہے یہ ہوتی ہے تو میں یہ آپ کے مادم سے یہ کوشی ایک اپیل کروں گا آہ انریبیل پرائم منیسٹر آفدہ کنٹری آس بیل ایس ویل ایس ویل ایس ویل ایس آفدہ کنٹری کہ ایڈا ٹائم آف ابروگیشن آف آٹیکل آن ڈی ہنڈرن سیوٹی ننے لمبے چوڑے بادے کیے تھے کہ جو ہماری عزرورڈ کٹگریز ہیں ایسی ایسی او بی سی کی ان کی جو کانسیٹوشنل گارانٹیز ہیں جو عزرورڈ جو ہماری رائٹ سے ہیں وہ جلدی سے جلدی جواب پر امپلیمنٹ کریں جن میں رسٹوریشن آف ریزرویشن آتا ہے امپلیمنٹیشن آف مانڈل قیشنز رپورٹ آتا ہے اور آہ بالمیکی کا issue آتا ہے pre and post metric scholarships آتے ہیں proper implementation on ground SCSD prevention of auto cities act کا آتا ہے اب delimitation and backward classes commissions کی میں اگر بات کروں یہ ایسے commission ہے جات انہوں نے ہمیں بکن نہیں دیا اور کبھی ایک آدوار اگر دے دیا تو ہمیں سنا ہی نہیں یہ انہوں نے ایسے اپنی منمانی جو ہے وہاں پہ کی ہے backward classes میں وہاں backward کی membership بھی کوئی نہیں تھی اور انہوں نے کیا کیا کہ پندرہ گروپ انس میں اور ڈال دیئے بجدار بات یہ ہے کہ ایک گروپ سینی ہے وہاں پہ وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہوں and cry کر رہے ہیں پہ ہم backward نہیں ہیں نہیں کہہ رہے ہیں آپ کو دینا ہی دینا ہے اور جو deserve کرتے ہیں ان کا جو حق بنتا ہے وہ ابھی تک دیا نہیں چاہ رہا ہے تو اسی time دے رہے ہیں 10 سال تو انہوں نے پہلے کر لیا ہمیں we are very confident and hopeful جیسے انہوں نے وائدے کیا ہیں honorable prime minister of the country and home minister of the country کہ گیر میں سال میں ہو سکتا ہمارا یہ کر دیں اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر بقت آ رہا ہے وشہ سبقہ ہم نے سکھایا ہے then we will teach them a very good lesson تو میں موقع دے رہا ہوں کہ یہ اسے کر لیں thank you زہبین زہبار جمہو کشمیر زرٹ category empowerment alliance کی اور سے کی داری ہے جیسے کی پہلے سے بھی ہمارے مدے اور کچھ اور مدے جو ایڈ ہو گئے ہیں لیکن ہمارا جو گروینس رہے گا وہ آنیول الگ صاحب الگ صاحب کے پرتیق جن کا بالکل رویہ result category کی اور بالکل رویہ ان کا ان کی administration کا بالکل رویہ ٹھیک نہیں ہے sro 370 ختم ہونے کے بعد ختم ہونے کے بعد article 370 ختم ہونے کے بعد یہ جو promises کیے گئے تھے چاہے پرامنسٹر کی بات کریں home minister of india کی بات کریں چاہے الگ صاحب کی بات کریں لیکن انہیں کوئی بھی چیز جو آج تک نہیں ہو پائی ہے اور کیٹاگری کے ساتھ reserve کیٹاگری کے ساتھ بیت باو کیا گیا ہے وہ اس کی glaring example آپ کے سامنے دوں گا میں کیا ہے وہ کیا ہے وہ فلیانہ کا case ہو جو ڈانگری میں ہوا case ہو جو فلیانہ میں case ہوا رزوری کے اندر ان کا جو compensation تھا ان کا ان کے competitively ہمارے جو schedule کا جو چہید ہوئے ان کا کام تھا میں پھر بات کروں گا رجلی بازاج کی جن کی target کے لئے جو کشبیر کے اندر ہوئی ان کی بھی compensation کی ان کے ساتھ بھی بیت باو کیا گیا جو آنے والیلٹی سا ان کے گھر جا کر جو ان کے وعدہ کر کے آئے تھے ان کے نہ تو ان کے husband کی transferی اور بچی کو جو پیمنٹ جو ان کی salary ملی تھی مانگی وہ بھی نہیں دی گئی اور ان کے ساتھ بھی بیت باو کیا گیا اس کے بعد میں بات کروں گا ڈاکٹر چندر شکر جی کی جنیورسٹی سے جو بہانجن کا institution murder ہوا ہے میں ان کی بات کروں گا وہ بھی آج تک جو case ہے وہ بھی تھنڈے بھستے پہ پڑھا ہو گیا ہے جب ان کا بھی جو ان کے chancellor ہیں جمہو جنیورسٹی کے لیکن ان کا بھی کوئی انصاف ہے میں نہیں نہیں مل پایا ہے recently جو SRO 305 جو نکلا ہے SRO 305 جو نکلا ہے 21 5 204 کا جو SRO نکلا ہے وہ بالکل بید باو پورنا reservation and promotion پہلے ختم کر دی اور recruitment جو ہمارا re-draw کیا ہے انہوں نے جو روشٹر پہلے جو recruitment اس میں بید نے تواہی کر دی وہ بھی ختم کر دی تین پندرہ سائی کا ہمارا روشٹر ہوا کرتا تھا اس کو بیدوں نے کینگ کر دیا reservation and promotion کا بات کریں منڈل commission کی بات کریں بہت بڑے وائدے کیے گئے انیبلال جی سامنے وائدے کیے ریوڈیو کی طرح انہوں نے بانٹی ہے بانٹی کی بات کریں ld کی بات کریں لیکن جو constitution حق جن کا ہے ان کے محروم رکھا گیا انہوں نے کاسیں بنائے گیا social education جو بنائے گیا ان کا commission بنائے گیا اگر مہاں بات کریں گے obc کا اس میں ایک آدمی بھی نہیں تھا اس کی representation نہیں دی اور انہیں نے اپنے من بڑھنے ڈنگ سے پندرہ کاس اس کے اندر اور include کر دی مجھے کی بات دیکھو مجھے کی بات یہ ہے کہ ساری پورے دیش پندر سائی پرسنٹ ہے لیکن جمہو کشمیر کے اندر وہ بھی وائدہ کیا پندرہ کاسٹیں پندرہ کاسٹ رادر گروپ جیسے ہم میرے ویسٹ پاکستانی رفوجی ہیں باقی جو کاسٹیں ہیں ان میں سے میں کہنا چاہوں گا کہ جیسے سینی community ہے انہوں نے کہا ہم تو اس میں آتے نہیں ہیں جب ان کو مل رہی ہے اکنامیکلی بیکر سیکشن دس پرزن ملے گے اس لیے جن کو ملی چاہیے ان سے چھینی جا رہی ہے جن کو نہیں چاہیے ان کو تھرسٹ کی جا رہی ہے ان کو تھرسٹ کی جا رہی ہے لہذا آنیول ایل جی صاحب کی بات کریں ہماری اٹرسٹی جو ہیں وہ بھی ڈیڑھ ڈیڑھ جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے آپ کے سامنے ہیں بہت سی اگزمپل آپ کے سامنے ہیں جس طرح کہ ٹیچر کو مارا گیا پیٹا گیا ابھی ریسنٹلی میں مڑ کی بات کروں راپور کی بات کروں گا جو بچی کے ساتھ جو انہوں نے بیدوک کیا ہے اس طرح کی جو گلینے اگزمپل ہے اٹرسٹی کی جو ہے وہ ہمارے کٹیگری کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں باقی میں 2015 سے لے کر 9 اپٹوبر 2015 سے لے کر جو ریزرویشن اور پرموشن کا مسئلہ ہے دیکھنے کی بات یہ ہے بڑی گلینے اگزمپل پریزیڈنٹ آف انڈیا پریزیڈنٹ آف انڈیا کا جب آڈر اُن کی طرف سے ہو اور جہاں پر بھی پریزیڈنٹ رول ہو پانچ اگز 2019 کو آڈر نکلتا لیکن جہاں اپلیمنٹ نہیں ہو پایا آپ یہ مانتے کس کو ہیں یہ مانتے کس کو ہیں اور دوسری بات کہ پارلیمنٹ کے اندر دونوں قانون پاس ہوتے ہیں ریزرویشن ان پرموشن کا 77 آمنڈمنٹ ایکسینڈ ہوتی ہے جہاں جوٹی کے اندر اور اکنامیکل ویکر سیکشن کے لیے 10% ہوتی ہے لیکن اکنامیکل ویکر سیکشن کے 10% وہ لگو ہو جاتا ہے لیکن جو ریزرویشن ان پرموشن وہ جو کی تو پڑی ہے وہ اس کے لیے بہانے دکھائے جاتے ہیں لہٰذا یہ آپ سمجھ لیں کہ اگر اسی طرح کا ہمارے ساتھ بید باؤ ہوتا رہا تو آنے والے ٹائم میں آنے والے ٹائم میں وہ موقع آ رہا ہے جب اس کا بی فٹنگ رپلائی جو ہے ہم ان کو دیں گے جا بھی جا بار بیشن